عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ درود پاک کا پڑھنا اسے ورد میں رکھنا ہے ترکی سے آئے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی نے حضرت سیدنا سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ سنایا جبکہ رکن شورا نے زمن میں مدنی پھول دیئے فرمایا ایک ایسا موضوع جس پر کئی ایام بھی بیٹ جائیں تو یہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا جبکہ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب باب المدینہ کراچی پاکستان اور زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سے ان پاکستان میں ہونے والے مدنی حلقوں اور افطار اجتماعات میں آپ نے اسلامی بھائیوں کو مدن اتیاد دعوت اسلامی کو دینے کا سہن دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تربیزی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص تکبر خیانت اور کرز وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی یہ تین بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں نہ ہو تو بنتا جنت میں داخل ہوگا یاد رکھئے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے زمی خادرین نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دلی آنے ہی ہے یہ قبرت کی جا ہے تماشا ہے آج دلیا میں لوگ بڑا فراؤڈ کرتے ہیں بڑا تقفدر کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت سکھ سمجھتے ہیں میں نے یاد رکھئے کہ رب کو یہ سخت ناپسند ہے کہ بندہ کسی کے اوپر اپنے آپ کو سمجھے اب آئیے دلی پیانے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے عائشہ فرماتا ہے انہو لا يحب المستقبری بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا اللہ کی باردہ سے وہ سخت ناپسندیدہ بندے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اللہ متقبری یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے رمضان سیرا بگو لگے گے عشقوں سے دل کے گلشن سیرا بگو لگے گے عشقوں سے دل کے گلشن ہر جرم دل لگا ہے رمضان آ گیا ہے ہر جرم دل لگا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان سیرا بگو لگا ہے آگن خوشی سے میں ہے کہ رحمت گئی ہے کہے کہ آگن خوشی سے میں ہے کہ رحمت گئی ہے کہے کہ ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 سیزان رمضان 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 میرے آقا وہ باکمال ہیں وہ حسین ہیں وہ پاک و صاف استی ہیں میرے آقا علیہ السلام کا پسینہ سبحان اللہ کہ ایسا خوشبودار ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں شادی ہے خوشبو کی حاجت ہے عرب کے لوگ ویسی خوشبو بڑا استعمال کرتے ہیں اور بچی کی شادی تھی نبی پاک علیہ السلام نے رقم نہ دی ہے یہ نہ فرمایا کہ جاؤ کسی اتر کی دکان سے اتر خرید لو میرے آقا نے فرمایا کل آنا اور خلے مو والی شیشی لے کر آنا وہ صحابی دوسرے دن خلے مو والی شیشی لے گئے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی میں پسینہ بھر کر دے دیا وہ صحابی نے بھی یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو خصبو بانگی تھی میں نے تو عتر بانگا تھا آپ پسینہ دے رہے مگر وہ بھی عاشق رسول تھے پیارے آقا کے چاہنے والے تھے خوشی خوشی وہ عتر لے گئے وہ پسینہ مبارک لے گئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس گھر میں جب اس پسینہ مبارک کا استعمال ہوا تو پورے مدینے میں وہ گھر جو ہے وہ خوشموں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا اور پھر ایک اور واقعہ کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کو تلاش کرنا پڑتا تو راستہ نہ پوچھتے تھے بلکہ گلی کے کنارے آ کر یہ سونگا کرتے تھے کہ جس راستے سے میرے آقا کے گزرگاہ ہوتی وہ خوشموں والی ہو جایا کرتی تھے